اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنات ملیک اپنے نایہ پروگرام کے ساتھ ناظرین دو موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ فیض حمید کو ملٹری کسٹریڈی میں لے لیا گیا ہے ان کا کورٹ مارشل سٹارٹ ہو گیا ہے مین ان کا کیس جو سپریم کورٹ سے انشیئٹ ہوا ٹاپ سٹی کے جو سی او تھے انہوں نے درخواست دی تھی ہومن ریٹ سیل سپریم کورٹ میں کہ ان کو مئی دوہزار سترہ میں ان کے گھر ریڈ ہوا ان کے گھر سے سمان اٹھایا گیا اور یہ سارا کچھ فیض حمید نے کرایا اور چیف جسد قاضی فیضہ کے دور میں اگر ایچ آرز ہومن ریٹ سیل کی کوئی درخواست ٹیک اپ ہوئی ہے تو ایک ہی ہوئی ہے پوریٹ نور میں اور وہ ہی ہوئی ہے جو ٹاپ سٹی کے سی او تھے ان کی اور اس پہ جو ہے وہ معاملہ ٹیک اپ ہوا سپریم کورٹ میں تین رکنی بینج ستر من اللہ اور جسد امیر الدین خان بھی تھے معاملہ پھر یہ ہوا کہ جی کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو بھیجا جائے وہ انویسٹیگیٹ کرے تو پھر ڈیفینس سیسائیڈیز کو بھیجا گیا ساتھ ہی ابزرویشن بھی تھیں کہ یہ سیریس قسم کے علامات ہیں اور ان کا پروب ہونا ضروری ہے یہ نومبر میں معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوا تھا تو اب آخر کار ہو گیا کہ اس پہ جب وہ کروائی شروع ہو گی ان کو اس کے علاوہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کی ایکٹیوٹیز تھی جن کی جو ویلیڈ کر رہی تھی ارمی ایکٹ کو اس پہ بھی ان کے خلاف کروائی ہو رہی ہے تو یہ دو قسم کے معاملات اب فیض امید کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے فیض امید کے بارے میں جو رپوٹیشن یہی تھی کہ وہ پرو پی ٹی آئی اور عمران خان کے قریب جانے والے تھے عمران خان آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کے ہٹانے کی بات آئی اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کو لگانے کے لیے جنرل باجوہ نے جب بات کی تو عمران خان الیکٹرنٹ تھے اور یہ معاملہ جب بہت زیادہ بات یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں جو لڑائی کا غاز ہے وہ فیض امید کی ٹرانسفر پر ہوا تھا اس وقت اور عمران خان کے بقول میں کہتا تھا کہ جی وہ ٹائم ایسا ہے کہ جو اس میں حکومت کے لیے مشکلات ہیں تو میرے خیال میں اس وقت فیض امید کو رہنا چاہیے تھا تو یہ معاملہ تو خیر فیض امید کا پی ٹی آئی کو لانے میں ان کو سسٹین کرنے میں رول تو ہے لیکن کیا یہ جو ان پر چارجز ہیں کیا یہی چارجز ہیں سب سے بڑا جو میرا خیال ہے جس پر کروائی ہونی چاہیے وہ ہے عدلیہ میں انٹرفیرنس جو فیض امید نے مختلف کیسز میں کی ہے اس پر کیا کوئی کروائی ہوگی بہت سارے معاملات ہیں چاہے پنامہ جب شروع پنامہ بینچ پنامہ بینچ سب کو معلوم ہے جیسے کہ نواز شریف اور شریف احملی کے خلاف فیصلہ ہے تو یہ فیض امید جب اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے خلاف جب تسل اور جب نکالنے کا پورا پلان تو اس کو پلان کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ جنرل فیض نے کیا اور یہ فیض جو ہیں جنرل فیض جو ہیں یہ ان ججز کے بڑے قریب آ گئے تھے ساکب نصار جن کو لیڈ کر رہے تھے اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ججز تقریبا سارے کچھ کو ریزائن کر دیا گیا ہے کچھ نے بائی فورس یہ جو بھی اور کچھ ویسے ریٹائر ہو گئے ہیں تو یہ جو قیم تھا پنامہ والے جج وہ جنرل فیض ان کے قریب تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن آتا ہے دوزار اٹھارہ میں کس نامینیشن پیپ کس کانڈیٹ کے نامینیشن پیپر ایکسپٹ کرنے ہے کس کے ریجیکٹ کرنے ہے اس میں بھی سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک ان کا بڑا رول تھا لاہور آئی کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جج سن رہے تھے سپریم کورٹ میں کس کی نامینیشن پیپر ایکسپٹ کرنا ریجیکٹ کرنا اس میں پورا پورا ایک سسلہ ان کا لائن اور لینٹھو ان کی پوری پوری تھی کیونکہ سیم پیج چل رہا تھا اس وقت کی جو رہی اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنامہ میں جو سزا ہوتی ہے نواز شریف کو اس میں شوکر صدیقی صاحب کیا تقریر آ جاتی ہے کہ جی میرے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ جی آپ اس کیس میں کیا کریں گے تو جنرل فیض نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ دو ہماری اگر آپ جو فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا جی میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا تو کہا گیا کہ جی اس طرح ہمارے دو سال کی منر رائے گان ہو جائے گی اب یہ جو شوکر صدیقی صاحب کے الزامات ہیں ان پر کوئی انویسٹیکیشن نہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آیا تو چیف جسر قاضی فیصہ کو بھی چاہیئے تھا کہ اس معاملے کو آخری اس حد تک جانا کہ جی یہ کون سچا ہے کون جھوٹ ہے جنرل فیض جو ہے وہ شوکر صدیقی صاحب کے کر جاتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں ان کو پروب نہیں کروایا گیا کیوں نہیں کرایا گیا یہ نہیں معلوم اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا سیریس قسم کا جو انٹرفیرنس کا معاملہ تھا اور اس شوکر صدیقی صاحب کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ان کو ویسے کہا گیا کہ ان کی خلاف انکوائری بغیر ان کو نکال دیا گیا یعنی ان کے چارجز ختم کر دیا گیا ہے ان کو اب پینشن بھی ملے گی لیکن کیا شوکر صدیقی صاحب جو انکشافات کیے تھے ان کو پروب کرنا نہیں بنتا تھا لاجر بین تھا جیب جسر قاضی فیسے کی سربرائی میں وہ نہیں بنا اس پہ کچھ نہیں ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اچھے ججزیں اسلام بار گئی گھوٹ کے انہوں نے خط لکھا تھا سپریم جریشیل کونسل کو اور شوکر صدیقی صاحب کی کیس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اس معاملے کو کیوں نہیں دیکھا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اہم ہے وہ چیف جسر قاضی فیسے کے خلاف پریزنشل ریفرنس اس میں پریزنشل ریفرنس سے پہلے فیضاباد درنا کی ججمنٹ آتی ہے ججمنٹ میں جو ملٹری کا رول ہے اس پہ جسر قاضی فیسے پوشن کرتے ہیں بظیار یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض اس سے انسیکیور فیل کرتے ہیں بعد حالانکہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اس ججمنٹ اکیڈیمک اکسسائز ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور بعد میں تو اب انکوائری کمیشن جو بنا ہے جو کمیٹی اس نے بھی اگزونریٹ کر دیا جنرل فیض لیکن وہ فائنڈنگ آئی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو غصہ تھا اور جنرل فیض کو بہت زیادہ غصہ تھا تو پریزنشل ریفرنس فائل ہوتا ہے جسر قاضی فیسے کے خلاف کہ جی ان کی فیملی ان کی بیوے بچوں کی انڈیکلیر پراپرٹیز ہیں وہ ڈسکلوز نہیں ہے اس کا سورس بتایا جائے فروغ نصیم جو ہیں جو اس وقت فیض بھائی وہ عمومن فیض بھائی کہتے تھے تو فیض بھائی کے قریب تھے اور وہ پریزنشل ریفرنس انہوں نے ڈرافٹ کیا فروغ نصیم صاحب کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو میٹنگ ہوئی اس میں اور بھی سینئر وکیل تھے اور سب نے یہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جب فیض بھائی کی ججمنٹ آئی تو اس پہ یہ ہوا کہ ہمیں ریفرنس کی طرف جانا چاہیے اس وقت تو بڑے بڑے نام تھے ایم کیوں کی پیٹیشن ارفان قاضی صاحب نے فائل کی علی زفر صاحب بھی غالباً تھے پی ڈی آئی کی طرف سے اور بھی کچھ قانون دان تھے تو خیر وہ اس کے بعد یہ پریزنشل ریفرنس شروع ہو جاتا ہے پریزنشل ریفرنس بسیکلی انڈیپینڈنس آف جوڑی پر اٹیک ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہے جسل قاضی فائصہ کا ساتھ جسل منصور علی شاہ دیتے ہیں اور جسل مقبول با کر دیتے ہیں ان کا بڑا رول ہے جسل قاضی فائصہ کو بچانے میں بڑے سیریس قسم کی موب تھی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل فائل کی طرف سے اور جنرل فائل باہر ایک فرم بھی ہائر کی گئی اور پراپرٹیز قاضی فائصہ اور ان کی فیملیز کی ڈیریکٹ کی جائیں یا ان کی فیملیز کی ممبران کی جو مومنٹ ہے ان کو دیکھا جائے اور ایک دو لاکھ پاؤنڈ ان کو دیئے گئے اس فارم کو اب کہاں سے دے گیا ہے کس مد سے یہ نہیں مالو وہ پریزنشل ریفرنس میں جو معاملہ ایف پی آر کو گیا ہے اس میں بھی اس وقت ایک منسٹر پی ڈی آئی کے انہوں نے کہا جی فیض صاحب نے بڑی منت کی تھی اب کیسے کی تھی اور اس وقت عمرتہ بندیال تھے اجازل حیثن صاحب تھے اجازل حیثن صاحب پہ یہ ایک الزام لگتا تھا کہ وہ فیض صاحب کے بہت قریب ہیں اور اتنے قریب ہیں کہ آخر میں جانے کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ جب بہت زیادہ بندہ قریب ہو تو پھر یہی ہوتا ہے پھر پریزنشل ریفرنس میں بچت ہو جاتی ہے کائی صاحب کی کہ اس میں جوڈیشری جو ہے میجیلٹی کھڑی ہو جاتی ہے عمرتہ بندیال صاحب اجازل حیثن یہ وہ قیم تھا جو ماضی میں ساکر مصار ان کو لیڈ کر رہے تھے اور یہ جنرم فیض جنرم باجوہ کے بہت قریب تھا تو یہ معاملہ یہ بچ یعنی وہ میجیلٹی جو ہے وہ پریویل کر جاتی ہے کیونکہ اگر یہ جسد قاضی فیضہ خلاف ریفرنس کامیاب ہو جاتا تو یہ تھا کہ یہ تو پھر کل کسی جج بھی کوئی جو انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے گا تو اس کے خلاف کروئی ہوگی تو وہ اس وقت یہ جو ہے وہ میجیلٹی جیسے ملصور علی شاہ جیسے میں نے کہا ان کا رول تھا اور یہ بچت ہوگی اس کے علاوہ جنرم فیض کا ایک اور بڑا اہم کرنامہ جو الڈیہ میں انٹرفیرنس کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پریویل مشرف کو سپیشر کورڈ نے سزا دی کہ سزا ہے موت کہ جی آپ نے ہائی ٹریزن کمیٹ کی تین نومبر دوہزار ساتھ کو جو امرجنسی لگائی اور اس بنیاد پہ وقار سیڈ صاحب اور شاید جس سے شاید کریم ان کی ججمنٹ تھی میجیلٹی ججمنٹ کہ جی ان کو سزا مول بنتی ہے اس طریقے کے خلاف ایک طریقہ پیرلل ایک پروسیڈنگ لاہور آئی کورڈ سے چلائی جاتی ہے لاہور آئی کورڈ میں جو چلائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس نے جنرم فیض پورا مانیٹر کر رہے تھے اور اس میں مزاہ نکوی اس بینج کو لیڈ کر رہے تھے امیر بٹی تھے اور ایک اور جاج صاحب تھے اب اس میں وہ جو اس طرح کے سپیشل کورڈ کے خلاف جو اپیل ہے وہ سپریم کورڈ میں جاتی ہے لیکن لاہور آئی کورڈ سے یہ سارا کچھ کروایا جا رہا تھا اور مزاہ نکوی جو ہیں وہ بعد میں تو وہ ایک ریوویشنی جاج بن گئے تھے لیکن اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس وقت ان کی لائن اور لینٹھ وہ ادھر اس وقت تھی اور پرزمی شرف کو انہوں نے ایگزامریٹ کیا حالانکہ لاہور آئی کورڈ کی جوزدکشن نہیں بنتی تو پھر وہ لاہور آئی کورڈ کے جو فیصلہ ہے وہ حامد خان یا اور پاکستان بار کونسل نے سپریم کورڈ میں چیلنج کیا کہ یہ ویڈاوٹ جوزدکشن اور ریکارڈ بعد میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ریکارڈ بھی اس میں ایسا ٹیمپرڈ ہوا کیونکہ پورا ریکارڈ لاہور آئی کورڈ سے مغوا لیا گیا تھا بعد میں سپریم کورڈ میں تو یہ کارنامہ تھا کہ جی فارمر آرمی چیف ہیں اس کی دیکھیں اس کو بچانے کے لیے لاہور آئی کورڈ سے فیصلہ لیکن سینئر قانون دانوں نے یہ مشروع دیا گیا مشرف اور ان کے قریبی لوگوں کو کہ جی آپ کو اپیل فائل کرنی ہوگی سپیشل کورڈ کے فیصلہ غلاب یہ لاہور آئی کورڈ سے جو کچھ آپ نے کروایا ہے یہ پبلک کنزمشن اور ان کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سپیشل کورڈ کا فیصلہ ختم جو ہے وہ سپریم کورڈ سے ہوتا ہے لاہور آئی کورڈ سے نہیں ہوتا تو سپریم کورڈ میں سلمان صفدر کو وکیل کیا جاتا ہے وہ اپیل آتی ہے خاضی فائیسل صاحب کے دور میں وہ ٹک اپ ہوتی ہے نہ گوزار احمد ٹک اپ کرتے ہیں نہ عمر اطابندیار ٹک اپ کرتے ہیں خاضی صاحب کا ایک کرنامہ ہے کہ انہوں نے ایک فارمر آرمی چیف کی سزا موت کو منٹین رکھ آپ ہیلڈ کیا یہ ان کا کرنامہ ہے جب وہ کہیں گے کہ جی میرا کرنامہ ہے میں نے ایک پاورفل انسٹویشن کے جو ہیلڈ تھے ان کی سزا موت اب دیکھیں ٹیکنی لیگلی مشرف کے فوجی عزازات ختم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جیجمنٹ کے ایفیکٹ ایسے ہیں جس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اب یہ ہے کہ مشرف کے بعد جو جنرل فیض کو کے خلاف کورٹ مارشل ہونا یہ بھی کیونکہ انشیئٹ معاملہ کعادی فحیصد صاحب نے کیا بہت سے لوگوں کی یہ آراہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد یقیناً کعادی فحیصد صاحب اور ان کے جو لوگ جو ان کے ساتھ تھے اور اس ٹائم پر مشکلات بھی تھیں دوزار انی سے بائیس کے درمیان کئی ایسے ان کے دوستے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے اب اس وقت کسی اور طرف کعادی صاحب کسی اور طرف کھڑے ہیں وہ لوگ تو اپنی جگہ کھڑے ہیں انہیں یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی مشکلات میں تھے اب بھی مشکلات میں کعادی صاحب تو اب بڑے ٹھیک ہیں ہر جگہ ان کی لائن اور لینٹ ٹھیک ہے سیم پیج پہ ہیں وہ لیکن ان کے ساتھ جو کھڑے تھے جیسے میں مثال دوں جیسے منصور علی شاہ وہ یا اور کئی لوگ ہیں حامد خان سب سے زیادہ مین وکیل جو ان کے ساتھ تھے وہ تو کسی اور طرف کھڑے ہیں تو خیر یہ صورتحال جو ادریہ میں انٹرفیرنس ہے جنرل فیض اس پہ کیا کوئی ایکشن یہ شوق صدیقی کیس میں نے جیسے گنوایا پریزنشل ریفرنس قاضی فائیسہ کا فیضاباد درنہ میں ان کی فائنڈنگ پریزن مشرف میں ان کا رول یہ چیزیں جو ہیں کیا ان کو بھی کوئی دیکھے گا کیونکہ یہ بھی بڑا انٹرفیرنس جو ہے جو ہوئی ہے دوہزر اٹھانہ سے لے کے بائیس تک جب تک وہ تھے ان کا کون پوچھے گا یہ بھی تو ایک ہے بڑا امپورٹنٹ معاملہ کیونکہ فیضاباد درنہ میں بھی ان کو اگزونریٹ کر دیا گیا مشرف کیس میں بھی جو فائنڈنگ آئی زیاری بات ہے ڈریکٹلی تو کوئی چیز ان کے خلاف نہیں آسکتی تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پرٹیکلی بھی ان کے دور میں انہوں نے ایسے کارنامے کیے کہ چیرمن سینٹ کے دو الیکشن ہیں ایک دفعہ یاد ہوگا حاصل بزنجو الیکشن لڑے تھے سنجرانی صاحب کے خلاف ان کو اٹھانا تھا تو وہ نو کانفیڈنس کی موو تھی جو بھی وہ کامیاب نہیں ہوئی اور حاصل بزنجو صاحب سے پوچھا کہ یہ لوگ کدھر گئے ہیں جو علاقہ اپوزیشن کے پاس نمبر تو پورے تھے پھر نون اور پیپس پارٹی نے اٹھانا تھا تو یہ کدھر گئے ہیں انہوں نے کہا یہ بندے جنر فیض کے تھے اور یہ بڑا اس کے بعد حاصل بزنجو پہ بھی زیر اعتاب آئے ان کے خلاف بھی بہت کچھ کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے وہ پرٹیکلی اور بھی جو ان کے معاملات تھے ایک ان کو شکست بھی ہوئی جو یوسر ازا گلانی جو ایک سینٹر بنے اور کیونکہ وہ خفیہ رائش ہماری تھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے جنر فیض اور وہ پہلے ہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل تھے تھوڑا سے اس وقت عمران خان صاحب سے انرازگی بن رہی چل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جب ایکٹیو ہی ہے تو وہ آل ایڈی آصف زرداری اور پیپس پارٹی نون لیگ نے اتنا کام کر لیا تھا کہ انہوں نے بندے ٹول لیے تھے آل لحاظ سے اور پھر یوسر ازا گلانی سینٹر بن گیا اس کے بعد اگلے دن اعتماد کا وارڈ عمران خان کو دیئے اس وقت پھر وہ ایکٹیو ہوئی ہے جنرل فیض اور پھر جانگیر ترین صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا کہ جی اپنے بندے دیں اور سارا وہ عمران خان کو خیر پتا تھا کہ کون سے بارہ تیرہ بندے ہیں جنہوں نے وارڈ نہیں دیا لیکن اعتماد کا وارڈ عمران خان کو دے دیا تو پھر وہ معاملہ ہو گیا تھا ایک بات بڑی امپورٹنڈ ہے جو کہ جنرل فیض کی یہ رپورٹیشن تھی کہ یہ پی ٹی آئی اور امران خان کے قریب تھے اچھے شریف صاحب جو باہر گئے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں یہ ہے کہ ان کے خلاف جو تھرٹ ایک الارٹ آیا تھا وہ پشاور تھے اس وقت کور کومانڈر جنرل فیض یہ چیز بھی ریکارڈ پر آئی تھی اس کے علاوہ یہ جنرل فیض کا تعلق ہر طرف تھا پیپلز پارٹی کے سرکردہ لوگ جو اس وقت سندھ حکومت میں جو مین ہیں وہ بھی جنرل فیض ان کے قریب تھے جنرل فیض غالباً انہوں آقل رہے یا کہیں تو ان کے پیپلز پارٹی سے بھی مراسم بڑے اچھے ان کے سرکردہ لوگوں سے تھے جب کوئی ان کے گھر چکوال میں کوئی ایک دو ان کے قریبی رفقہ کی وفات ہوئی تو وہ لوگ آئے جنازہ میں شرکت ہوئیے ایون چیف منسٹر جو ہیں سندھ وہ بھی آئے اس کے علاوہ نون لیگ کی ایک نون لیگ شریف فیملی کے ایک ایک ممبر سے بھی ان کا بڑا قریبی تعلق تھا ایون مجھے قریبی ذرا ہے شریف فیملی کے انہوں نے بتایا تھا کہ جب آرمی چیف کی اپارنمنٹ کا معاملہ آیا تھا تو وہ جو شریف فیملی کے ایک ممبر تھے وہ لاوینگ کر رہے تھے کہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنائیں وہ اتنے ہی وہ کریں گے جو کچھ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کیا وہ زیادہ کچھ کریں گے اور خیر نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے لیکن وہ ایکٹیو تھے ان کو باہر بجوانے میں بھی اور یہاں سے بھی شریف فیملی اب شریف فیملی بڑی ہے مناسب نہیں ہے ایک نام لے لیکن ایک تھے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا جو سیاسی معاملات میں ہر معاملے میں جو وہ تو ساری سب کچھ ہے لیکن جو کچھ بھی مجیارٹی چیزیں ہیں ان کے جنرل باجبک کے کہنے پہ بھی کہا رہے تھے کہ آپ جنرل باجبک کی بھی ایک چیز ویلکم کی جا رہی ہے موجودہ آرمی چیف کو بھی اپریریٹ کیا جا رہا ہے اور آرمی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو بھی کہ ایک ایک شروعات ہو گئی ہے بہت بڑا کام ہے اس میں یعنی یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ایک 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 اور اب یہ شروعات ہوئی ہے بے شک اس میں وہ جو ان کی سیاسی سرگرمیاں یا جوڈیشل ادلیم انٹرفیرنس کے چارجز ان پہ نہیں لگیں لیکن شروعات ہوئی ہے کسی تیم پہ تو یہ چیزیں آگے آئیں گی تو اس وجہ سے یہ اپریریٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑا بولٹ سرانس ہے یہ آسان کام نہیں ہے کہ عموماً آپ نے دیکھو گا اسرحان کیس میں فائنڈنگ آئی تھی اسرد دورانی اور اسرم بے کے خلاف اور کہا گیا تھا کروائی کریں دوہزار گیارہ بارہ میں اسرحان کی ججمنٹ آئی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور بلکہ ڈی جی اف آئی اے تھے بشیر مہمن تو ساکم نصار کے دور میں ایمپلیمنٹیشن جب شروع ہوئی تو وہ ایک ذرا آئی بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے ساکم نصار نے شروع کی تھی عظمت سعید کی سربراہی میں بہائن تھا انہوں نے کہا جی ہمیں تو وہ ریکارڈ ہی جی ایج کیوں نہیں دیتا تو بے سے یہ ہے کہ آپ اس فائل کلوز کر دیں تو اس طرح کی چیزیں بھی جنرل فیض کے یعنی اس وقت یہ چیزیں ہوئیں یعنی کہ جو ہے وہ فائل کلوز کر دیں اور اب یہ ہے کہ کم از کم خود آرمی کی طرف سے انشیٹیو کہ جی ہم کر رہے ہیں خروائی ٹھیک ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ بنے گا وہ بڑا یعنی اس کا اس کی ملکی سیاست کے لیے اچھے اثرات ہوں گے پھر یہ ہے کہ ان کا اثر سوخ ہر لحاظ سے کرپشن کے ان کی فیملی ان کے بھائی پہ بڑے اضامات رہے انٹی کرپشن دپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے بھائی کو گرفتار بھی کیا گیا تو وہ پھر بعد میں ان کو زمانت ہو گئی لیکن یہ ہے کہ وہ اور پھر چکوال میں ان کا بڑا رول تھا چکوال کی لوکل سیاست میں فیض امید کا بڑا رول تھا ان کے بھائی کا بڑا اثر سوخ تھا جو ہے وہ بظایر یہ لگتا تھا کہ ڈیفیکٹو ام این اے اور سارا کچھ چکوال ان کے ہولڈ میں تھا تو یہ ساری چیزیں بھی تھیں اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ دوہر اٹھارہ کے الیکشن میں کس نے الیکشن لڑنا ہے کس نے نہیں لڑنا اور کس طرح نیل ہونا ہے وہ ساری چیزیں بھی سب کچھ تھی تو یہ ایک چیز ہوتی ہے اور یہی بات میں کرتا ہوں کہ ٹنور بیس جو پوستیں ہوتی ہیں ان کا یہ ہی ہوتا ہے ایک ٹائم تھا جب پورا پورا ان کا ہر طرف سے ہر کوئی کہتا تھا کہ جی ان کی جو ہے وہ ان کی پاور کی بات کر رہا تھا طلبان کے ساتھ جو جب یہ طلبان آئے افغانستان میں ان کی حکومت آئی ریجیم سے اس وقت بھی جنرل فیض ایکٹف تھے اور یہ چائے پی رہے تھے اور انہوں نے کہا جی انشاءاللہ بہتر ہو ہوگا اور یہ تو جو ڈیل ہوئی اور حالکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو طلبان کو ڈیل کیا گیا افغان طلبان کو وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کیا گیا جنرل فیض پہ یہ بات بھی ہوتی ہے تو خیر ہے یہ بہت سی چارجز ہیں لیکن چارجز فیلال ان پہ جو ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ان کی ایکٹیوٹیز ہیں اب کیا ہیں ان کی تفصیلات نہیں پتا کہ کیا ہیں ہر کوئی اپنے اپنی سپکولیٹ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے پی ڈی آئی کے ساتھ قریب قربت ہیں کچھ کہتے ہیں ویڈین کچھ کر رہے تھے کچھ کہہ رہے ہیں کوئی اور معاملہ ہے جو ان کی بھائی کچھ کر رہے تھے ابھی تک اس کا نہیں پتا کہ کیا حاصل اچھال ہے خیر ایک اور دوسر اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کروائی جسر قاضی فیضہ کے دور سے پہلے جو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ختم ہو جائے گی یقیناً جسر قاضی فیضہ کی خواہش تھی کہ وہ جنرلز کو اکاؤنٹ بیٹھ رہیں جیسے میں نے بتایا کہ ان پر کریڈٹ میں یہ چیز ہو جائے گی کہ آرمی چیف مشرف کے خلاف اور پھر جنرل فیض کی خلاف کروائی انشیڈ کروانا گو کہ ان کی فیضہ بات دھرنہ کی جنجمنٹ ڈسکارڈ کروائی گی اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کی جو سیاسی سرگرمیاں اور اس پہ اگر کوئی فائنڈنگ آ جاتی تو اس کے اور دور رست نتائج ہوتے لیکن خیر شروعات ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب اگلا جو معاملہ ہے وہ کہ ان کے جو سزا ہے وہ جب ہوگی پھر اس کے خورٹ مارچل اس کے بعد سزا چیلنج جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے ان کو کیا جاتا ہے بہت سے وقلاء ان کی قریب تھے اب مناسب نہیں ہے نام لینا پاکستان کے نامور وکیل جنر فائض کے اس دور میں بڑے قریب تھے اور انہوں نے بڑے بڑے انٹائج تھے ہر معاملے میں ان کے ساتھ کچھ ابھی بھی اس اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں ان کے لیے اور وہ جب سزا ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے یا جو یا فیلال یا ایک اکی کائی صاحب کے دور میں یہ سارے چیزیں ہو جائیں گی یہ دیکھنا ہے بڑا ضروری ہے لیکن ایک شروعات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کال تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے میں ابھی تک کوئی کوئی احسا واضح ان کی طرف سے نہیں آیا کہ وہ اس معاملے اس ڈیولمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو اب کیا امران خان کہ اس کے اس گرفتاری کے بعد کیا ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا کمی آئے گی کس طرف چیزیں جائیں گی یہ بھی بڑا ضروری ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوسرے موضوع پہ بات پھر جو ہے وہ اگلے پرگرام میں کریں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اللہ حافظ